بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کہ آج بھی بھارتی مظالم سہ رہے ہیں ان سے اظہاری ایک جہتی بھی کیا گیا اور بھارت کے روئے کے حوالے سے افسوس کا اظہار بھی کیا گیا یاد رہے کہ بارہ ہزار کشمیری اب تک انجر ہو چکے ہیں ایک سو دس کشمیری شہید ہو چکے ہیں سات سو کشمیریوں کی آنکھوں کو زخمائے ہیں اور تقریباً ایک سو پچاس یعنی ڈیر سو کے قریب کشمیری اپنی بینائی ہو چکے ہیں یہ کام اماؤنٹ نہیں ناظرین اس کے اندر بچے خواتین مرد حضرات جوان سب ہی موجود ہیں بھوڑے موجود ہیں لیکن بھارتی فوجوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا بھارتی فورسز کو اس کا کوئی خیال نہیں کہ انسانیت کیا ہے اس حوالے سے بات کریں گے پارلمین میں اور کیا بات ہوئی اس حوالے سے بھی بات کریں گے یہ مشترکہ مظمتی قرارداد کیا ہے اس بارے میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعرف کرواؤں گی میرے ساتھ لاہور سٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر حسن اسکری صاحب سینئر انیلسٹ ہیں فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں برگیڈیا ریٹائیت سید وزنفر علی صاحب سینئر انیلسٹ ہیں دونوں کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ سے سٹارٹ کروں گی مظمتی قرارداد تو دے دی ٹھیک ہے پہلے دن جوائنٹ پارلمنٹری سیشنز کے اندر بڑی کچھ چپکلش بھی چلتی رہی کچھ آپس میں تناؤ بھی چلتا رہا آگیون بھی چلتا رہا سیکنڈے ہم لوگوں نے کچھ پیس دیکھا لیکن اے پی سی میں بھی تو یہی بات کی گئی تھی میں دو دن سے یہی بات کر رہی ہوں کہ اے پی سی میں بھی وہی بات کی گئی پھر پارلمنٹ میں بھی وہی بات کی گئی ڈیفرنس کیا ہے دلکل آپ نے درست فرمایا کہ جو ریزولوشن کل ایڈاپ کیا ہے جوائنٹ سیشن میں اس میں وہی باتیں مور اور لیس ریز کی گئی ہیں ان کی نشاندہی کی گئی ہے جو آل پارٹیز کانفرنس میں بات کی گئی اسی قسم کی باتیں ہم نے دیکھا کہ جب نیشنل سیکیورٹی کانسل کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں بھی یہ باتیں جو ہیں وہ ریز کی گئی ہیں بنیادی طور پر جو ہے پاکستان نے اپنے نکتہ نظر کو واضح طور پر مختلف قومی پلیٹ فارمز پہ جو ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ ظلم اور جبر جو ہے وہ بند کیا جائے زیادتی ختم کی جائے اور اس کے علاوہ قائم متحدہ کی قراردادوں کے مطابق یہ فیصلے ہونے چاہیے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پانی کو اگر ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا تو یہ بہت ہی افسوسناک اور قابل مزمت کارکردگی بھارت کی ہوگی اس میں جو غور کرنے والی بات ہے کہ مزامین تو ایک ہیں دو قسم کے ایشوز ہیں جس پہ میرا خیال ہے غور ہونا ضروری ہے پہلا تو یہ ہے اٹینڈنس کا ایشو جب کل جب سرطازی صاحب نے ریزولوشن پیش کیا تو اگرچہ کیمرہ ان کے اوپر تھا ذرا کیمرہ سائیڈ پہ پتا لگتا تھا کہ ہال خالی پڑا ہے اور جو اس سیشن میں کل جو سیشن ہوا جس جو کل جو سیشن ہوا ہے اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ میکسیمم سٹرنٹھ جو گئی ہے وہ ایک سو بیس تک گئی ہے اور منیمم سٹرنٹھ جب ختم ہو رہا تھا اس وقت یہ ایٹی فائیو سٹرنٹھ کہی جاتی ہے کہ موجود تھی اب یہ خیال رکھئے کہ یہ جوائنٹ سیشن تھا صرف نیشنل اسیمبلی یا سینٹ نہیں تھے بلکہ دونوں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے اس سے ایک عدم دلچسپی مہمبران کی ظاہر ہوتی ہے اور سب سے بڑا جو ہم نے دیکھا ہے یہ عام مسئلہ ہے ہماری پارلیمنٹ کے دونوں ہاؤسز کا خاص کر نیشنل اسیمبلی کا اور اس کے علاوہ پروونچل اسیمبلی میں بھی ہم یہ اسی قسم کا قصہ دیکھتے ہیں چونکہ پرائم منسٹر نہیں آتے بہت کم آتے ہیں بہت ضروری ہو تب آتے ہیں ان کے پوائنٹ او وی سے ضروری ہو اور منسٹرز بھی نہیں ہوتے اس کی وجہ سے مہمبران غائب رہتے ہیں اگر پرائم منسٹر صاحب کوئی ٹائم نکال کر پارلیمنٹ کو ٹائم دے دیں تو میرا خیال ہے اس سے پارلیمنٹ کی اہمیت بڑھتی ہے ایک طرف تو آپ کی آرگومنٹ ہے کہ جناب پارلیمنٹ مرکز ہے اختیارات کا پارلیمنٹ ریپریزنٹ کرتی ہے سوورینٹی آف سٹیٹ جو کانسٹیٹوشن میں درج ہے وہ ریفلیکٹ ہوتی ہے پارلیمنٹ کے طرف لیکن وزیر آزم صاحب کتنی دفعہ جب سے تین سال میں آئے ہیں اور جب وزیر آزم نہیں آتے وزرہ نہیں آتے جب وزرہ نہیں آئیں گے تو کام کروانے والے بھی نہیں آئیں گے یعنی آپ نے خود ہی پارلیمنٹ کو اتنا نون سیریس اتنا ہلکا لے لیا کہ باقی لوگ آٹومیٹکلی لیں گے تو جب آپ امپورٹنس دینا چاہے پارلیمنٹ کو تو پھر اس کے بعد باقی کس طریقے سے دیں گے جس طریقے سے پی ٹی آئی نے بھی احتجاج کر کے پی ٹی آئی نے بھی بولا کہ ہم لوگوں نے نہیں جانا جوئنٹ پارلیمنٹری سیشن میں لیکن اس کی امپورٹنس کو کم کرنا ایک ٹاپک کی امپورٹنس کو تو نہیں کم کرتا نا غزاند پر صاحب ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے گا کیا اس چیز کو کیا پارلیمنٹری سیشن کی امپورٹنس کو کم کرنے سے ٹاپک کی امپورٹنس کم ہو جائے گی دیکھیں ایشو تو اہم ہے ایشو ہمارے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے کشمیریوں کی جد و جہد ہے کشمیریوں کے لیے یہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے ہمارے لیے ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے لیکن دیکھیں دوسری جو ایشو جس پہ یہاں پہ بات کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ریزولوشنز پاس ہو گئے اے پی سی میں ہو گئے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں ہو گئے یہاں ہو گئے اب ان کے امپلیمنٹیشن کا چیلنج ہے وہ ہے اصل چیلنج کہ جو باتیں کہی گئی ہیں جن جذبات کا اظہار کیا گیا ہے ان جذبات کو ہم کس حد تک عملی شکل دیں گے اور بین القوامی سطح پر اس کو ہم کس طرح چلائیں گے یہ ایک قویسٹن ہے گزنفر صاحب کی طرف بھی لے کر جاؤں گے گزنفر صاحب ملتی کم تھی بہت کم لوگوں کی پریزنس تھی وہاں اور یہ صحیح بات نہیں ہے درست طریقہ نہیں ہے ایک جگہ جمہوریہ جمہوریت کا راگل آپا جائے دوسری جگہ پارلیمنٹ میں اتنی سٹوینس ہی نہ ہو اور ان جماعتوں کی طرف سے بھی نہ ہو جو اس چیز کا راگل آپتی ہیں لیکن اس سے جو امپورٹنس ہے مسئلے کی وہ کم نہیں ہوتی کیوں نہیں میمبر پارلیمنٹ یہ چیز اپریشییٹ کرتے کہ یہ مسئلہ امپورٹنٹ ہے ان کی پریزنس امپورٹنٹ ہے ان کا موقف امپورٹنٹ ہے اصل میں بات جیسے آپ نے کہا کہ تعداد کی اور اس کے ساتھ ساتھ ریزولوشن کو پاس کرنے کی اب جہاں تک آپ نے دو چیزوں کا اس سے پہلے ذکر کیا جس میں اپریشیٹ کرنے کی اپریشیٹ کرنے کی اور انگرسیٹ کرنے کی ہوا تاوٹنے کی اس میں پرلیمنٹ فرمی آجاتا ہے کہ جو اس کا پارلیمنٹ کے اندر جسے خواہد ہوتی ہے وہ دوسریٹی کرنے کی اور انگرسیٹ کرنے کی اور انگرسیٹ کرنے کی انہیں صرف ہی سپر امپورٹنٹ بلکہ ہمیں سکر کرنے کی اور اپری شخص کرنے کی اور انہیں صرف موجود ہوتے ہیں اور اب جو کھونکہ ہی سپر اپریشیٹ کرنے کی اپریشو کے پاس دنیا میں کھا جاہتا ہے کہ اس پاس دنیا میں کھایا ہے جو اپریشو کے خواہد ساتھ جہاں پر جہاں پر مجھے غزنفر صاحب آپ کی آواز صحیح سے نہیں آ رہی کوشش کرتے ہیں آپ کو دوبارہ لائن پر لیں تاکہ کلیر کی بات سن سکے لیکن دوبارہ دوپٹر صاحب کشمیریوں پر جو مظالم ہو رہے ہیں اس کے لیے ہم لوگوں نے ڈیفرنٹ وفود بھی بھیجے مختلف ممالک میں بھیجے اور وہ ہمارا موقع بتانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں بٹ یہاں اور کونسی ایکٹیو ڈیپلومسی ہونی چاہیے اس جوائن پارلیمنٹری سیشن کا مقصد تو پاکستان کو اپیز کرنا ہے پاکستانی عوام کو اپیز بھی کرنا ہے نا ایک طرح سے یا ایک سمبولک چیز ہے اصل مسئلہ تو یہ ہے باقی ممالک کو ہم کس طریقے سے اس چیز پر قائل کریں پارلیمنٹ کے اجلاس کا ریزولوشن جو ہے اس کی اہمیت تو ہے کیونکہ وہ ایک نمائندہ ہاؤس ہے دونوں ہاؤسز وہاں بیٹھے ہوئے ہیں پورے پاکستان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں لیکن وہ علیہ بات ہے کہ ممبران کو اور خاص کر حکومت وقت کو ہاؤس کو زیادہ بہتر طریقے سے چلانا چاہیے حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے ہاؤس چلانا جہاں تک کشمیر کے مسئلے کو بیندل قوامی سطح پر لے جانے کا سوال پیدا ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے تو حکومت کو اس بات پر کلیر ہونا ضروری ہے کیونکہ یہ حکومت کرتی ہے نا کام یہ کام جو ہے فوران آفس کا ہوتا ہے ہماری ایمبسیز کا ہوتا ہے ہمارے وزیر آزم اور دوسرے جو سینئر وزراء ہوتے ہیں ان کا یہ کام ہوتا ہے معاملہ لے جانا اس کے لئے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں ٹارگٹس کلیر ہونے چاہیے کہ آپ کیا چیز بیندل قوامی سطح پر ایشو ریز کریں گے اور دوسرا جو چیز آپ کو ذہن میں رکھنی ہوتی ہے کہ دنیا میں اس مسئلے کو کس طرح دیکھا جا رہا ہے ان سوالوں کا جواب آپ دیجئے جو کہ بیندل قوامی سطح پر جو لوگ ریز کرتے ہیں ابھی ہمارے آج کل کے اخباروں میں چل رہی ہے کہ جو ایم این اے راؤ افزل فرانس گئے اور انہوں نے وہاں پریزنٹیشن تنگ ٹینکس میں کی اور ان کو کچھ ایسے سوال آگئے جس سے وہ پریشان ہو گئے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اس قسم کے سوال آئیں گے لیکن اصول یہ ہوتا ہے کہ جس ملک میں جائیں وہاں کے بارے میں ایک بریفنگ آپ کو ملنی چاہیے بلکل اچھا ڈاکٹر صاحب یہی میں آپ سے جانوں گی کہ کیا کرنا چاہیے کس طریقے سے پریپریشن کرنی چاہیے غزانفر صاحب ہمارے ساتھ پھر سے لائن پہ ہے غزانفر صاحب آپ اپنی بات کر رہے تھے وہ مکمل کر لی جائے گا یاں تو وہ اس میں فرق صرف جو ہے جیسے آپ نیٹو سپلائیز کے حوالے سے جب بند کی جائی نی تھی تو وہاں بھی فارزمنٹ کے مشترکہ حوالے سے بند کی جائی تھی تو اس کو دنیا نے بائے کیا تھا میکل نے بھی اس کو بائے کیا تھا کہ یہ پاکستان کے عوام ایک چیز جا رہے ہیں اب آپ نے دوسری اس کا ذکر کیا کہ اس کو آگے لے کے کس طرح چلنے ہیں تو آگے لے کے چلنے کی ضرورت تو ہوتی ہے کہ آپ نے اب اسی چیز کو اسی ایشو کو بیت بنا کے جو ریپریزنٹیٹیو ہے لوگ کی پائشات کا اور جو ریلیٹڈ ہے جو زمدہ رہی ہے یا کشمیل کا جو ایشو ہے اس کو مختلف فورم پر انٹرنیشنل ہی اٹھانا ہے اور اس کو یہ کہنا ہے کہ یہ پاکستان حکومت کی پاکستان کے لوگوں کی آواز ہے اور کیونکہ دنیا میں جو ہے وہ ہیومن رائٹس ریلیٹڈ ہوتے ہیں لوگوں کی ویل فیر سے دیموکریسی ریلیٹڈ ہوتی ہے لوگوں کی ویل فیر سے تو یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں کشمیل میں ان کو بند کرایا جائے اور جو انڈیان آمی جو ظلم کر رہی ہے جو تعداد روزانہ اس کی بڑھتی جاری ہے جب بھی کچھ ایڈیشنل کمکی ہیں جو ہیں انہوں نے انڈکٹ کی ہیں کشمیل میں یہ بیس بنا کے جی وہ جس اس سائیس کا ڈراما رچا کے یا باقی چیزوں کا ڈراما رچا کے کچھ ایڈیشنل کورس لے کے آرے ہیں جو جن کا تعلق دیتا ہے ریزر فورسز سے ہوتا ہے اور جب آپ دیکھ لیے کہ ریش ریشو جو ہے ایک فوجی کے اگے ہیں جو کشمیلی بائیس کے اگے ہیں ایک فوجی کی ریشو ہے یہ ایک چیز بنتی ہے بیس بنتی ہے کہ جی کسی بھی علاقے میں جب سیکیورٹی فورسز کی یا ظلم دانے والے فورسز کی تعداد زیادہ ہو تو اس کا تعلق اس مومنٹ سے اس اپیل سے اس جد و جہد سے جو لوگ اپنی آزادی کے لیے اٹھا رہے ہیں اس سے کتنا گہرا تعلق ہو جاتا ہے اور اس کا نوٹس دینا کتنا ضروری ہو جاتا ہے اب اس میں کون وہ لوگ ہوں گے یہ لے کے جائیں گے کون وہ لوگ ہوں گے جاگے بڑے تو میری نظر میں یہاں پر بہت سارے ہمارے فورن منسٹری کے اہتے لوگ لوگ موجود ہیں جو کشنیر کشن کو سمجھتے ہیں تو آپ نے جب ممپوزیشن کرنی ہے آپ نے جب لوگوں کو باہر بھیجنا ہے آپ نے جب ایک کہیں پر پریزنٹیشن اس میں صرف آپ نے انحصار نہیں کرنا کہ آپ کے پاہر پارنیمنٹریان ہی اس چیز کو اہت کریں کیونکہ بہت سارے ہمارا بھی یہاں پہ باکی شو بچات کے لوگ بھی ہو ستے ہیں اب اگلے قدم کی طرف چلتے ہیں اب ان لوگوں کو یعنی کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ اہلہ واقعی میں جا کر کنونس کر سکتا ہے بھی ہم تھوڑے دیں بات بات بھی کریں گے لیکن کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ واقعی میں کنونس نہیں کر پائیں گے یا اپنا موقف نہیں صحیح سے پہنچا پائیں گے چاہے لینگویج بیریئر کہہ لیجے یا کلائرنٹی کہہ لیجے جو مرضی کہہ لیجے اب ان کو کیسے بھیجنا چاہیے کیسے ٹرین کرنا چاہیے کن نقات کی بات کرنی چاہیے جو ملک ہے اس حساب سے کس طریقے سے ان کو تیار کیا جائے دیکھیں یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جن لوگوں کو بھیجیں ان کو ان ممالک کے خاص کر جو ان کے تینک ٹینکس ہوتے ہیں خاص کر وہاں کے جو انیورسٹیز ہیں انٹرلیکچولز ہیں اور جو پارلیمنٹیرین ہیں وہاں کے ان کی تینکنگ کا آئیڈیا ہونا چاہیے اس میں دو چیزیں تین چیزیں میرا خیال ہے جو بنیادی طور پہ فوران آفس کو ان کو بریفنگ دینی چاہیے خاص کر پارلیمنٹیرین کی بات ہمارے ہاں ایگو کا مسئلہ ہے ہمارے بہت سے لوگ یہ اپنی بڑی بیستی سمجھتے ہیں کہ انہیں کوئی بریفنگ دی جائے ان کو یہ بتائے کہ آپ نے یہ بات کرنی ہے آپ نے یہ بات کرنی ہے وہ سمجھتے ہیں ہم میں ہر چیز کا پتا ہے ہر چیز کا پتا کسی کو نہیں ہوتا کچھ نہ کچھ کمی ہر بندے میں جو ہے وہ ہوتی ہے اس کو ریکنائز کرنا چاہیے اور پھر ایک اور چیز ہے جو ہمارے ہاں کے لوگ باہر جا کے فیل ہوتے ہیں خاص کر ہمارے پارلیمنٹیرین جو فیل ہوتے ہیں ہم نے یہ دیکھا ہے کم اس کا میرا تجربہ امریکہ کے اندر پارلیمنٹیرین وہاں آتے تھے یہ رہا ہے کہ وہ اکثر وہی آرگومنٹ دیتے ہیں جو لاہور میں کراچی میں اسلام آباد میں یا کہیں اور پشاور میں بیٹھ کے آپ ایک ہم خیال آرڈینس کو دیتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ آپ کو نمبر ون یہ آج کی سٹیج میں سب سے پہلے ہیومن رائٹس کا ایشو ریز کریں ہیومن رائٹس جو ہے ویسٹ کے اندر بہت بڑا ایشو ہے اس کے بعد آپ یو این کے جو ریزولوشنز ہیں ان پہ جائیں اور ان کو ایکسپلین کریں کہ کیوں ان کی امپلیمنٹیشن ضروری ہے اور ان کو یہ بتائیں کہ ہندوستان نے کب آ کے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اب وہ ریزولوشن کو فالو نہیں کریں گے ورنہ ایک سٹیج پہ ہندوستان ریزولوشن کو ایکسپٹ کرتا تھا لیکن بعد میں بدل گیا اور اس ٹائم پہ ایک اور چیپٹر لاغو ہوتا تھا اس سے پہلے آپ مجھے شو سے پہلے بتا رہے تھے داکٹر صاحب وہ کون سا چیپٹر لاغو ہوتا تھا پہلے اور اب کون سا ہونا چاہیے وہ ایک دوسری بحث ہے کہ اس کو امپلیمنٹیشن کے لیے یو این نے کیا اقدامات کرنے ہیں لیکن ان اقدامات کے لیے یو این کو کہنے کے لیے کس چیپٹر کے تحت وہ یہ اقدامات اٹھائے اس وقت ہمیں ضرورت ہے وہاں امریکہ ویسٹرن کنٹریز میں یا ایون دوسرے جو ترقی آفتہ ممالک ہیں ان میں کنونس کرنا اور اس کے بعد آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ان ممالک میں پاکستان پہ اعتراضات کیا ہوتے ہیں یا جب آپ کشمیر کی بات کرتے ہیں تو ہندوستان کا جو پروپیگنڈا ہے اس کی وجہ سے بھی آپ پہ کچھ سوالات آئیں گے ان سوالات کے لیے آپ کو پہلے سے ذہنی طور پر تیار ہونا ضروری ہے تو پوری تیاری سے باہر جائیں خزن فر صاحب ظاہر ہے کچھ سیکیورٹی کے معاملات ہوتے ہیں سینیٹر مکین آئے امریکہ کے ان کو تمام علاقوں کا دورہ کروایا گیا تو پھر ان کو معلوم ہوا کہ پاکستان نے کتنی کامیابی حاصل کیا اور پاکستان کتنی قربانیاں دے رہے کیا اس طرح کی ایکٹیو مہم جو ہی بھی کرنی چاہیے کہ لوگوں کو فورنرز کو ڈگنیٹریز کو بلایا جائے ان کو دورہ کروایا جائے پاکستان کے ڈیموگرافک سے آگاہ کیا جائے اور پھر بتایا جائے کہ ہم نے کیا کیا اچھیف کیا دو چیزیں ہیں انیس کا اصل میں جہاں تک تو کشمیزہ تعلق ہے تو نیچچلی اگر آپ کسی ڈیلیگیٹس کو یہاں پر بلائیں گے تو آپ ان کو بریفنگز دیں گے اور آپ ان کو آن دا سپورٹ لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ان چیزوں سے ان لوگوں سے ملا دیں جو بچے یا جو بورے یا جو جو جوان جو ہے وہ ایک جو بہت انسانیت سو زلم ہے جس میں پیلٹ گنز کے ذریعے فائرنگ شامل ہے اس سے افیکٹڈ ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ پاکستان کا جو علاقہ لگتا ہے کیشنی ساتھ لائن اف پرنٹرول کے اوپر وہاں لے جا کے یہ دکھایا جا سکتا ہے کہ دیکھئے جی انڈیا نے کس قسم کے انتظامات کیا ہوئے ہیں بارڈر کے اوپر اس تمام انفلٹریشن کو روپنے کے لیے تو آپ لوجیکلی دیکھئے کہ ان انتظامات کی موجودگی میں جو الزامات بھارت لگا رہا ہے پاکستان کی اوپر کہتا ہے اور اب وہ کہتے ہیں کہ 300 کلومیٹر کی سارت کیل کرنی ہے جو ایک نیا وہ جھوٹ بول جائیں کیونکہ سارت تو پہلے ہی چیل ہے اور بھارت کے کنٹرول میں بھارت دروازہ کھولتا ہے تو وہاں سے کوئی بندے ادھر آئیں گے ادھوائیس نہیں آسکتا غزان فرزہ مجھے دوسرے ٹاپک کی طرف دی جانا ہے اور سرے ٹاپک بھی اسی سے ریلیٹید ہے جو ہم لوگوں نے وفود بھیجے ان وفود میں سے ایک وفد مشاہد اسین صاحب مشاہد اسین صاحب ایک جانی مانی شخصی ہے جن کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بڑا اچھا کنونس کر سکتے ہیں وہ پاکستان کا موقف امریکہ میں بتانے گئے اور امریکہ میں دو تھنک ٹینک جن کے سامنے انہوں نے بات کی ایک سمسن انسٹیٹیوٹ اور دوسرا جو ہے اٹلانٹک ایک تھنک ٹینک ہے دونوں کے سامنے گئے اور جا کر بتایا کہ کشمیر کے ایشو پر جب تک بات نہیں ہوگی تب تک امغانستان میں بھی ہم نہیں آسکے گا کیونکہ پاکستان کی اٹینشن جو ہے ڈیوائیڈر رہے گی اور اس کے ساتھ ہی رشیا اور چائنہ کی بات بھی کر ڈالی کہ امریکہ کو اب یہ سمجھ نہ ہوگا کہ دنیا میں سوپر پاور وہ ہی نہیں بلکہ دوسرے امرجنگ سوپر پاورز بھی ہیں اور رشیا اور چائنہ کے ساتھ ہمیں آلٹرنیٹیو لی جانا پڑے گا اگر امریکہ ہم لوگوں کی بات اس طریقے سے نہیں سنتا جس طریقے سے سننی چاہیے غزنفر صاحب امریکہ کو یہ بات باور کرانا کتنا اہمیت کا حامل تھا کہ صرف اور صرف آپ پر ریلائنگ کیا جاتا بلکہ خطے میں اور بھی ممالک ہیں جن کے اپنے مفادات بھی پاکستان سے جھنے ہوئے اس میں بنیادی ایشو تو کشمیر کا ہے غزنفر صاحب کشمیر کے ایشو کے حساب سے آپ نے بتانا ہے کہ وہاں پر کیا چیزیں ہو رہی ہیں اب دوسرا اس کے اندر جب آپ کشمیر کی بات کرتے ہیں تو نیچرلی اس میں خطہ آجاتا ہے جب خطے کی آپ بات کرتے ہیں تو اس میں ہم نے ہم کو اب میری نظر میں پاکستان کی جو فورن پلے پالیسی آپچنز ہیں اور پاکستان کے اوپر جو اثر ہو رہا ہے آج کل انڈیا اور امریکہ کی کلیبریشن کا یا ان کی جو پیکس کر رہے ہیں یا جترہ انڈیا جو ہے دنیا میں اصلے کی سپلائی کی دور میں لگا ہوا ہے اور اس کا جو اثر جو ہے پاکستان کے اوپر آئے گا اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا ضروری ہے اب جس میں لازمان یہ ہی نہیں کہ جی امریکہ سپر پاہر نہیں رہا ہے اور چائنہ امر کر رہا ہے اور رشاہ امر کر رہا ہے کیونکہ ایک چیز تو آپ قبول کریں گے کہ جہاں تک ٹیکنولوجیکل ایڈوانسمنٹ کا تعلق ہے وہ سب سے زیادہ چاہے جو ہاتھ اور پہ جب آپ بات کرتے ہیں امنیشنز کی اور اصلے کی تو وہ امریکنز ٹیکنالوجی جو ہے اس سے ابھی تک رشن اور چہریز ٹیکنالوجی نے میں سے نہیں کیا ہے تو اس پہ تو وہ لیٹ کر رہے ہیں اور دنیا ڈپینڈ کرتی ہے ان کی اصلے کی اوپر ٹیک ہے لیکن چونکہ ہم نے غزنفر صاحب میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں شہری رحمان صاحب موجود ہے یو ایس میں پاکستان کی سابق انبیسیڈر بھی رہ چکی ہے بہت شکریہ شہری رحمان صاحب آپ نے ہمیں جوئن کیا شہری رحمان صاحبہ کنسیدرنگ یو ایس کے پاکستان سے تعلقات اور یونائٹڈ سٹیٹس کے اندر کیوں کہ آپ رہی ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے پاکستان کو رپریزنٹ بھی کرتی رہی ہیں کیا مشاہد دوسین سید صاحب نے جو موقف اپنایا وہ امریکیوں کی تھوٹ سے اور پاکستان کی موقف کے حساب سے درست تھا اور کیا وہ درست طریقے سے کنوے کر پائے ہمارے تمام موقف کو مجھے نہیں بتاؤ مشاہد صاحب نے وہاں کیا بہت سے پتایا ہے اور کیا انہوں نے وہاں شواہد کیے ہیں پاکستان کی حوالے سے اور جس سے اُس سوار کرنے کے حوالے سے گئے تو وہ اس کی مشن پہ تھے سفارٹی اور تو ایم شور ان کی کارکرد کی کافی موثر رہی ہوگی بتائیے کیا آپ پوچھ کیا رہے ہیں بیسکلی بیسکلی انہوں نے یہ فرمایا حسن اسکری صاحب بھی آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں لیکن اس سے پہلے صرف میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ چائنہ اور ریشیا اب توازن کو دیکھنا ہوگا کہ خطے میں توازن کیا اور چائنہ اور ریشیا کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنے تعلقات ان سے بھی استوار کرتا جا رہا ہے اور تیزی سے آگے بڑھا ہے حسن اسکری صاحب بھی آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں جی شہری رحمان صاحبہ سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ تو وہاں امبیسیڈر رہی ہیں اس کے علاوہ آپ امریکہ کے تھنک ٹینکس کو بھی سمجھتی ہیں تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر کسی پاکستانی لیڈر کو جا کے کشمیر کو پروجیکٹ کرنا ہے تو آپ کے خیال میں کونسی باتیں ہیں جن پہ پاکستان کو زور دینا چاہیے دیکھئے کشمیر کے حوالے سے پہلے تو آپ کو تھوڑی سی اپنی بھی بات کرنی پڑے گی یعنی کہ اپنی سفارتکاری میں جو آپ کے deficit رہے ہیں جو فکتان رہا ہے وہ ایک دن کی سفارتکاری یا ہفتے سے نہیں ہوگا آپ کو ایک پبلک دپنومیسی آفیس جو ہماری حکومت میں تھا وہ میں سمجھتی ہوں پھر سے کھولنا پڑے گا اور اسے بھرپور اس کا کردار ہونا چاہیے اس کی کارکردگی سارے تھنک چائنگ کے ساتھ انگیج کرے وہ دنیا میں ہندوستان کے پاس ایسا دفتر ہے خارجہ ان کے آفیس میں اور وہ بہت افیکٹیوی کام کر رہا ہے ہندوستان کا ایک سافٹ پاور پوجیکٹ کرنے کی ٹھیک ہے ایک بھی یہ بات بھی اس میں آپ اپنا قومی بیانیاں جب افیکٹیوی کلوے کر پائیں گے یا آپ کی اپنی پولیسی میں اور امریکہ کی پولیسی میں جو ایک تزاد ہے ایک تیورجنس ہے وہ نہیں ختم ہوگا تو آپ جتنی لابی کر لیں آپ سر پہ کھڑے ہو جائیں وہ ایک کینشن رہے گا اور فیلحال ان کو آپ بہت سی پولیسی سے اختلاف ہے اور وہ صاف صاف یہ کہہ رہے ہیں تیسری بات اتویس آپ مقصہ بہتر آپ جانتے ہیں کہ چین کے ساتھ پاکستان کے جو بڑھتے ہوئے روابط ہیں اور ایک سٹوٹیجیک اللائنس سے آگے بھی بڑھتا نظر آ رہا ہے یہ پورے خطے میں ایک صورتحال اور واردر پورٹ سے جب ان کو وارم وارٹر سوٹ سے ایک راستہ مل گیا ہے تو رہداری تو ایک طرف صورتحالی پاکستانی کی اور سٹیجیک کی یہ ایک بہت مزلہ ہے ان گلوبل پاور سے کیلئے کیونکہ اب یہ چین کو ٹو اوشن پاور بناتا ہے اب ایک دم ایسا نہیں ہے کہ طاقہ سوازم دنیا میں مدبرات ایک بات آپ کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اور سوال میں آپ سے کرلوں کہ ہمارے ہاں امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے ہمارے ہاں یہ بحث چلتی رہتی ہے کہ پاکستان کو کوئی پروفیشنل لابیسٹ جو ہے واشنگٹن میں ہائر کرنا چاہیے جو کہ آپ جانتی ہیں بہت ایکسپینسیو بزنس ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا واقعی پروفیشنل لابیسٹ چاہیے یا آپ کی ایمبیسی میں اگر آپ صحیح قسم کے لوگوں کو بھیجیں جو تھنگ ٹینک سے تعلقات رکھیں اور پاکستان کا پوائنٹ ایو پروجیکٹ ہو سکتا ہے لابیسٹ کے برے دیکھیں تھنگ ٹینک سے تعلق تو اہمدسی رکھتی ہے ایک پورا دو تین افسر ہوتے ہیں جو ریکیولری کم از کم میں نے تو عدیب کیا ویتھے اور مجھے بالکل امید ہے کہ ایسا بھی بھی ہو رہا ہے کیونکہ یہ ٹینک ٹینک اور پالیسی کمیونٹی بہت اہم ہوتی ہے لیکن لابیسٹ کا امریکل سسٹم میں کوئی متبادل نہیں ہے شکریہ آپ معذرت اور افتوستے میں کہوں گی ہونا تو نہیں چاہیے بہتر ایسا ہی ہونا چاہیے کہ آپ اپنی ایمدسی کے یا اپنے پبلک دپرامیسٹی آفیس سے ایک تواتر سے اور اپنا قومی پیانیاں وہاں سلسل پہنچاتے رہیں ٹھیک ہے شہریر رمان صاحبہ بہت شکریہ آپ نے ہمارے شوہ میں جو کہ وہ لابیسٹ جو کے بڑے عرصے سے ہمارے پاس نہیں تھے وہ اس حکومت نے آئر کرنے کی کوشش کی ایک لابیسٹ کو تو اس کا بھی ہمیں کوئی خاطر خواف فائدہ ابھی تک نظر نہیں آیا ایسا کیوں کہ وہ بھی ابھی تک ہم کی ایش نہیں کروا پائے میرے خاص حال میں جیسے ابھی شہریر رمان صاحبہ بھی چہہ رہی تھی اور وہ بڑے ایمپورٹن چیز تھی کہ آپ کا جو پبلک ڈپلومیسٹی آفیس ہوتا ہے وہ ایک ایک سکلوسیو جو پلیکٹ فارم ہوتا ہے جو لنکٹ کرتا ہے آپ کے ٹھنک ٹنک کے ساتھ اور امریکہ میں آپ کو پتا ہے ٹھنک ٹنک جو ہے وہ صرف واشنگٹن نہیں ہے یا نیوی آک میں نہیں ہے وہ تمام جگہ پر تھیلے ہوئے تو آپ کا جو ایک ایمیویزیل کانٹیکٹ اور ایک آفیس کانٹیکٹ وہ جو ہے اگر لوبیسٹ کے ساتھ ہوگا مجھے نہیں پتا کون سا لوبیسٹ آئیر کیا ہے لیکن یہ ہے کہ امریکہ میں اگر آپ لوبیسٹ آئیر کریں اور آپ کی ایک کمبائن تیم کے طور پر کام کریں تو آپ اپنا پوائنٹ او ویو بڑے ایفیکٹیو طریقے سے بڑے موثر طریقے سے کنوے کر سکتے اور اسی لوبیسٹ کا کام صرف یہ نہیں ہوتا کہ اس سے آپ کے جو آپ کا جو بیانیاں ہیں اس کو لے کے تو آگے چل نہیں ہے لیکن جیسے ابھی مشاہد اللہ صاحب کی مشاہد حسین صاحب کی میٹنگ کا آپ ذکر کر رہی تھی تو انہوں نے اس قسم کی جو ڈسکورس ہیں ان سے پہلے جو لوگ وہ اٹیڈ کر رہے ہیں ان سے مل کے اور ان کا جو پائنٹ او ویو پہلے سے پہنچانا ہے جو اور اس کے لئے آپ کہتے ہیں جس طرح کہتے ہیں کہ آپ نے آپ کے موکتف کو منوانے کے لئے راہ ہموار کرنی ہے اور انڈیا جو ہے یہی کام کر رہا ہے اور اس کی بہت بڑی ماضی میں جو ماضی قریب میں جو چیز آئی اس پہ آپ دیکھیں جب آپ کی ایف سکسٹین کی تیاروں کی چیز جو ہے اس کی اوپر جو ہے ریجیکشن آئی اس پہ کیا کیا گیا تھا اس پہ ہم انڈیا نے کوئی لوگی شائر کیے تھے تین فرم ظاہر کی تھی جو ان کا موکتف جہا وہ لے کے آگے جا رہی تھی اور ایٹیمیٹلی اس کے بہت 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 آپ نے دیکھا کہ کیا رتیجہ نکلا مطلب یہ لوگیس جو ہے امریکہ کے اندر بہت اہمیت کے حامل شہری ریمان صاحبہ نے بھی یہی کہا کہ اس کا کسی توٹ نہیں ہے امریکہ کی اگر بات کی جائے ان سے ڈیپلاومسی کی بات کی جائے صرف اور صرف ایمبسیز وہ کام نہیں کر سکتی جو کہ لوگیس کر سکتے اور پاکستان کو بھی ڈیفنیلی لوگیس فرمز جو ہیں مزید ان کی طرف جانا پڑے گا اور جو اتنے عرصے سے ہمارا گیپ ہے اس کو بھی پور کرنے بھی ڈیفنیلی ٹائم لگے گا ہمیں بریک کی طرف جانے بریک کے بعد بات کریں گے کہ بلاول بھٹو زرداری نے کیا کہا کس کے بارے میں کیا کہا اور پہلے کیا کہا تھا اپتر بریک لیکن گھردار کر لابز کبھی بھی نے استعمال کریں بیر اعظم پاکستان کی ملوں سے رو کے ایجز نکل رہے ہیں بیر اعظم پاکستانی اور امیر اعظم پاکستان کی ملوں سے میرا مطالبہ مان لے اور گھر کھلے جائے میں کبھی بھی نہیں سوچ بھی سکتا کہ میں اس ملک کا الیکٹڈ وزیر اعظم کو جو چھوکی دار کو اب ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے ہم پینما لیس کی پیچا کریں گے الیکشن میں اب جب چاہتے ہیں دانزی کرتے ہیں اگر آپ کا دامن صاف ہے تو دالتوں سے یوں باگتے ہیں پتہ نہیں کون سا جادو چلا مولانا فضل رحمان صاحب نے بلاول بھٹو زرداری نے فوری طور پر یوٹرنز لینا شروع کر دیا کہتے ہیں میں نے تو کسی کو غداری نہیں کہا نہ مولانا فضل رحمان صاحب کے بارے میں کوئی ایسی بات کی جو مزہقہ قیض ہو نہ ہی نواز شریف صاحب کو غدار کا نہ مودی کا یار کا کہتے ہیں میں نے تو مودی کے یار کو غدار بولا تھا لیکن تمام باتیں ہمیں بھی یاد ہیں عوام کو بھی یاد ہیں کشمیر کے اندر جا کر الیکشنز میں کیا باتیں بولی وہ بھی یاد ہیں لیکن اب فوری طور پر چینج کیا یہ غزانفر صاحب میں آپ کی طرف ہوں گی پہلے بلاول بھٹو زرداری بھی لگتا ہے سیاست کے رنگ میں رنگیں گئے ہیں غزانفر صاحب جس طریقے سے ہمارے یہاں سیاستدان بات کرتے ہیں پل میں تولا پل میں ماشا اسی طرح سے بات کرنے لگ گئے اصل میں مجھے لگتا ہے کہ جس طرح عمرار خان نے دیپنڈنس جو ہے وہ چھوڑی جو ہے پیپس پارٹی کے اوپر اور پھر جماعت اسلامی کے اوپر اور انہوں نے اپنا ایک شو جو ہے وہ وڈا بلوٹ کے اوپر کیا جو کسی بھی پارٹی کے کسی بھی پارٹی کے کوپریشن سے آزاد تھا تو وہ ایک ایسی چیز ہے اس کے بعد جو انہوں نے پیپس پارٹی کے لیے جو کچھ سٹیٹپنٹ تھی ان کو بیس بنا کے پیپس پارٹی نے ایک نئی نیا خد خدم یا ایک نئی پالیسی کی طرف جو ہے وہ گامزن ہوئے ہیں اور اس میں وہ تمام چیزیں جو پہلے وہ نواز شریف کی مطالق کہتے رہے ہیں اور جو مولانا فضل ریمان کی مطالق کہتے رہے ہیں اور اس وقت ٹھیک کہتے رہے ہیں ان سے انہوں نے ری ٹریک کیا تاکہ اپنے آپ کو جو ایک اوپوز جو ریل اوپوزیشن ہے پاکستان میں اور وہ ریل اوپوزیشن ہے جیے لوگ اس کو لائک کریں یا نہ کریں جیے آپ اس کو اپریشیٹ کریں نہ کریں اس کے طریقہ ایک آر سے ڈیفر کریں جو ریل اوپوزیشن گارمنٹ کے لیے اور جو کرپشن کے خلاف جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایک جو مدہ اٹھایا ہے وہ صرف اور صرف امران خان اور امران خان کی پارٹی نے اٹھایا ہے تو یہ تمام پارٹیاں اس سے اپنے آپ کو ڈیٹیج کر کے اور ایک گارمنٹ کی طرف اپنا چکھاؤ دکھا کے اور میرا خال ایک میسیج دے رہی ہیں تحریک انصاف کو کے لیے آپ جو ہے اکیلے ہی اس کرپشن کے خلاف لڑو گے ہم تو اس تمام جو ایشیوز ہیں جو نواز شریف کے ساتھ ہیں ہم تو ان کا کیونکہ حصہ رہے ہیں تو ہم ان کو جوائن کر لیں گے لیکن ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا لیکن ڈاکٹر صاحب کی طرف میں آنگی ڈاکٹر صاحب یہ تو بہت بڑی عجیب ہو جائے گی کہ ایک جگہ پر دیکھیں کہ پیپلز پارٹی دوبارہ ریوائی ہو سکتی ہے پینما لیکس کے مسئلے کے بارے میں بات کر کے تو فوری طور پر امران خان صاحب کے ساتھ ہو جائے لیکن جب یہ دیکھیں کہ امران خان صاحب پیپلز پارٹی کے اگنس بات کر رہے ہیں پیپلز پارٹی میں وائنس ون کی بات کر رہے ہیں تو فوری طور پر حکومت کی سائٹ پر ہو جائے یہ تو رولنگ سٹون والی بات ہو جائے گی دیکھیں جو آپ نے کلپس سنوائے ہیں ابھی جو ہے بلاول کے ان کلپس سے تو اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس ابھی کوئی لانگ ٹرم سٹریٹیجی نہیں ہے کہ خاص آپ کے لانگ ٹرم اوبجیکٹیوز ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے آپ اسی ڈائریکشن میں جاتے ہیں یہاں وہ کئی ڈائریکشن میں گئے ہیں کبھی وقتی ضرورت ہے تو تنقید ہو جاتی ہے اور سخت تنقید ہوتی ہے جب ضرورت ہوتی ہے محبت کا اظہار ہے تو یہ ایک قسم کی کانٹرڈکشن ہے اور یہ جو انکلائزیشن آف پولیٹکس ہے یہ کوئی دانش مندانہ قدم نہیں ہے پولیٹکس میں کوئی انکل نہیں ہوتا پولیٹکس میں بلاول ایک بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں وہ دوسری پارٹی کے لیڈر سے مل رہے ہیں یہ ہے ریلیشنشپ اور ریلیشنشپ ہوتا ہے آپ کے پولیٹیکل ایجنڈے کے حوالے سے کہ آپ کا پولیٹیکل ایجنڈا کیا ہے اس وقت پروبلم پیپل پارٹی کی خاص کے بلاول کی ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ ایک طرف تو وہ جو ہے عمران خان کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے ذہنی طور پہ پیپل پارٹی کے لیے بہت مشکل ہے سائیکلوجکلی یہ سمجھنا کہ عمران خان جو ہے مین اپوزیشن کا نمبر ون لیڈر بن گیا ہے کبھی پیپل پارٹی پاور میں تھی کبھی نمبر ون اپوزیشن تھی اب کم از کم یہ صورتحال نہیں ہے دوسرا پہلو یہ ہے کہ ایک طرف وہ نواز شریف پہ پریشر بھی رکھنا چاہتے ہیں دوسری طرف ان کی سیاست اس بات کی اجازت بھی نہیں دیتی کہ نواز شریف کو جو ہے بالکل کنڈیم کر دیا جائے تو وہ شٹل کر رہے ہیں کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف لیکن اس وقت جو ان کا فوکس ہے کرٹیسزم کا وہ عمران خان ہے اور ان کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے باقی ساری پارٹیوں کو اکٹھا کر دیا جائے تاکہ وہ بارگین کریں نواز شریف صاحب سے بھی اور عمران خان اچھا آپ نے بڑی دو امپورٹن باتیں کہی ہیں ایک تو یہ جو شٹل سروس کی بات ہو رہی ہے دوسرا یہ انکل آئیزیشن ذرا انکل آئیزیشن کے اوپر بات کر لیتے ہیں پہلے غزنفر صاحب یہ انکل انکل جن کو کہہ رہے ہیں بلاول صاحب کیا واقعی میں ان کو انکل سمجھتے ہیں نمبر وان نمبر ٹو یہ کہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے بھی سب سے پہلے آ کر انکلز کو سائیڈ پہ کیا تھا کہیں انکل اس لیے تو نہیں کہہ رہے کہ بلاول بھٹو زرداری بھی اب کوشش کریں گے کہ جیسے ان کی والدہ نے انکلز کو سائیڈ پہ کیا ویسے ہی وہ بھی انکلز کو یا ایک عدد آنٹی بھی ہیں ان کو سائیڈ پہ کر لیں بات یہ ہے کہ کچھ پولٹیکس ہوتی ہے دنیا میں جو کسی اصول پہ چلتی ہے کہیں پولٹیکس ہوتی ہے وہ ایڈیالوجی پہ چلتی ہے کہیں دنیا میں پولٹیکس ہوتی ہے وہ کنوکشن پہ چلتی ہے پیپرس پارٹی تھی یا بیندیس بوٹو کی پوپرس پارٹی تھی وہ پیپرس پارٹی آج موجود نہیں ہے اس وقت جو پیپرس پارٹی کا اہیڈ ہے اس کے متعلق دنیا میں کیا کہا جاتا رہا اور پاکستان میں کیا کہا جاتا رہا مسٹر ٹین پرسنٹ اور ہنڈر پرسنٹ وہ پیپرس پارٹی کو لیڈ کر رہا ہے جس کے نہ تو کوئی اصول ہے نہ اس کی کوئی آڈیالوجی ہے نہ اس کی کوئی کنوکشن ہے اب یہ جو جیسے حسین صاحب نے کہا یہ انکلیزیشن آف پیپلز پارٹی جو پولیٹکس ہے یہ تو دنیا میں پولیٹکس کا اصول ہی نہیں ہے جب آپ پولیٹکس کرتے ہیں تو آپ اس کے اندر اپنا جو پارٹی کا جو مینیفیسٹو ہے پارٹی کا جو سٹانس ہے پارٹی کی جی آئیڈیالوجی ہے وہ ارسٹکٹیو اپنی ریلیشن لے کے آگے چلتے ہیں یہ جو کمپرومائزز ہوتے ہیں یہ بلیک میلنگ کمپرومائزز ہوتے ہیں کہ آپ اس شخص کو جس کا آپ نام لے رہے ہیں اس کو بلیک میل کر رہے ہیں اور دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے یہ لوگوں کو بیوکوف بنانے والی بات ہوتی ہے کہ جی وہ سمجھتے ہیں آج کل ہمارے ہاں ایک یہ جو سیاست ہے اس کے اندر ایک انصر آگیا ہے کہ جو سیاسی ریدر ہیں یا جو پوپر و ٹاغ وہ کہتے ہیں کہ جو وہ سوچیں وہ ٹھیک ہے وہ سمجھتے ہیں باقتی جو نائنٹی ایٹ پرشنٹ یا نائنٹی فائی پرشنٹ پاپولیکشن جو ملک میں بیٹھی ہو ساری کے ساری بیوکوف ہے اس کو وہ کسی طرح بھی لائن پر لگا سکتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا میں تو کہوں گا کہ یہ تضاد جائی ہے یہ کریکٹر کا تضاد ہے یہ تو ہمیں پروف کرنا ہے نا کہ ہم لوگ اس طرح کے بیوکوف نہیں ہے وہ تو ووٹ دے کے پروف کرنا ہوگا نا عوام کو کہ وہ اس طرح کی باتوں میں نہیں آتے اسکری صاحب جو میں آپ کی طرف چٹل والی بات کو لے کر آوں گے ہمارے یہاں سیاست میں بڑا عمومی بات ہے کہ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی کسی کی اچھائی کبھی کسی کی برائی لیکن مولانا فضل و رحمان صاحب کے بارے میں تو یہ ہے کہ جو بھی ان سے ملاقات کرتا ہے تو اس کے بعد وہ ذرا میلو ہو کے باہر آتے چاہے وہ نائن زیرو میں گئے تب کی بات ہے یا پھر نواز شریف صاحب کے ساتھ اتحاد مطلب کسی کے ساتھ بھی وہ بڑے اچھے طریقے سے جیلن کر لیتے ہیں ایسا کیا ہے لیکن یہ ایک تھوڑی سی آپ کو کلٹسی کہہ سکتے ہیں کہ جب کوئی ان کے گھر آئے گا جب ان سے ملے گا یا وہ کسی کو ملنے جائیں گے تو اس ملاقات کے اپنے ایک ایٹیکیٹس کے حوالے سے گفتگو وہ کر لیتے ہیں سوفٹ گفتگو بھی بہت اچھی کرتے ہیں لیکن جب آتی ہے ہارڈ پولٹیکس وہاں بات مفادات کی ہے یہ باقی اصول قائدے جو ہیں وہ وقتاں فوقتاں ہم کنوینینس کے لیے استعمال کرتے ہیں ہارڈ پولٹیکس ہے اور جو مولانا فضل الرحمان ہے وہ ہارڈ پولٹیکس کھیلتے ہیں اپنے مفادات کے حوالے سے کھیلتے ہیں ماشاءاللہ پیبل پارٹی کے ساتھ بھی تھے یعنی ان کے بلاول صاحب کے والد صاحب کے ساتھ بھی تھے اس وقت بھی کشمیر کمیٹری کے چیئرمن تھے اور اب بھی ماشاءاللہ حکومت کے ساتھ ہیں اور حکومت کے ساتھ ہی ہیں ان کی مدد کرتے ہیں اور ماشاءاللہ پتہ نہیں اور کتنوں کتنوں کے ساتھ رہیں گے یہ بھی ہے یہ بھی اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جہاں پولٹیکل پارٹیز موجود ہو وہاں پہ جب تک خزانہ کھلا رہے گا یہ ہر ایک کے ساتھ رہے گی میرا خیال ہے کہ فائننشل ایسپیکٹ کا ایک رول اس میں ہمیں نظر آتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چندیک لوگ جو الیکٹ کرواتے ہیں ان کا ایک ایک ایکسکلوسیو پریزرو ہے جہاں کہ ان کے بندے الیکٹ ہوتے ہیں چلیے فائننشل ماترز کی پیچھ ماظرین یہاں کون ہے جو فائننشل ماترز کے پیچھے نہ پڑے اور کون ایسا شخص ہے جو کہ اپنے وفادات کے بارے میں نہ سوچے وہ ایک بات کہی تھی شہریار خان صاحب نے پی سی بی کے جو چیئرمن ہے انہوں نے کہا تھا ہم سے امید نہ رکھئے گا تو ہمیں واقعی میں امید نہیں تھی لیکن جتنی امید تھی اس پہ بھی پانی پھر گئے یہ پتا چلا جب شہریار خان صاحب کی دل کی سرجری ہوئی اور کہا ہوئی جہاں وزیر آزم صاحب کی یعنی لندن میں ہوئی اور کتنا خرچایا سکسٹی سیون لیک روپیز آپ کو بتائے کہ یہ پیسہ شہریار خان صاحب نے خود نہیں دیا یہ پی سی بی کے خزانے سے گیا یہ اس پیسے سے گیا ہے جو کھیل کے لیے تھا وزنفر صاحب کھیل کا پیسہ صحت پر لگا نہیں تھا تو عوامی صحت پر لگ جاتا کیا اچھا نہ ہوتا یہ بات آتی ہے کہ یہی تو نہیں ہوتا یہ بات آتی ہے اور اس کے اندر جو آپ کی ذات اور جو آپ کی مفادات اور جہاں خاص طور پر جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا پاکستان میں جو لالچ ہے پیسہ کمانے کی اور جو لالچ ہے پیسے کو لٹانے کی اور جو ایک حویس ہے اپنے آپ کو بڑھانے کی وہ چیزیں جو ہیں وہ ہر جگہ پر آپ کو موجود رہے گی پی سی بی ایک بہت بڑا ہاتھی ہے اور اس کو بہت سارے لوگ کھاتے رہے اور ابھی بھی کھا رہے ہیں کیوں لوگ چیئر بیڈ لگنا جاتے ہیں پی سی بی کا کیوں لوگ میمبر لگنا جاتے ہیں پی سی بی کا ہمارا دوہ بیس کا سٹائل ہے سائی اچھا عبدالقادر صاحب ہمارے صاحب ایک ٹیسٹ کرکیٹر ہے بہت شکریہ عبدالقادر صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا اچھا سبان احمد صاحب سی ایو جو وہ کہتے ہیں کہ گورننگ باڈی کی میٹنگ کال کی گئی ہے اس معاملے کے اوپر یہ قواعد و زوابط کے مطابق ہے کہ اتنی بڑی رقم جو ہے کیا پاکستان میں ہارٹ کے حوالے سے اچھے ڈاکٹرز کی کمی ہو گئی ہے کلت ہو گئی ہے یا پھر وزیراعظم صاحب کی دکشے گنم پر چلنے کی کوشش کی ہے شہر ایار صاحب نے عبدالقادر صاحب دیکھیں جی بات یہ ہے کہ یہ ایک قواعد و جو جتنے بھی قائد قانون پاکستان میں ہیں نا یہی پڑی انفارچنیٹ بات ہے کہ اس کو ہی اس کو مطلب شیلٹر لے کے سارے کام کیے جاتے ہیں بات تو یہ ہے کہ گورننگ بورڈ جو ہے اس کا بھی اتصاق ہونا چاہیے پہلی بات ہے یہ گورننگ بورڈ کے جتنے لوگ ہیں یہ دمی لوگ ہیں یہ اور چیئرمن پرکٹ بورڈ جو ہوتا ہے یہ ایک ہیڈن قسم کی ان کی آپس میں میل جول ہوتا ہے کہ وہ مطلب کسی نے کسی بہانے سے یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ بینیفٹس لیتے ہیں اور وہ جس مرضی طریقے کے ساتھ ٹرکٹ بورڈ کو چلائے انہوں نے کبھی اس کو پر ایکجیکشن نہیں کیا یہ بڑی انفارچنیٹ بات ہے بات یہاں پہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ اپنے کولم میں یا تیوی پہ ہمیشہ کہتا ہے کہ اتصاب کیونکہ پاکستان ٹرکٹ بورڈ میں آج تک اتصاب کبھی نہیں ہوا اور ہماری کنٹری میں بھی بہت نصیبی کے ساتھ بڑے دوری ایک سوال مجھے ہوتا نہیں ہے ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ تو اس شعبے سے کرکٹ سے بہت پرانا تعلق رکھتے ہیں جو پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو چیئرمن سیلیکٹ ہوتا ہے کیا اس کے لیے کرائیٹیریا صرف پرائیم منسٹر کی خوشنودی ہے یا جو کم از کم کرکٹ کے سینئر لوگ ہوتے ہیں ان سے کبھی کوئی انڈاریکٹلی مشورہ بھی کیا جاتا ہے بڑا ہی اچھا آپ نے سوال کیا ہے بڑا انفرشنیٹ مطلب بات ہے یہ کہ پاکستان کی تاریخ میں ہم لوگ ایسے ایسے کام کرتے ہیں مطلب دنیا میں ایسا کام نہیں ہوتا ہے کہ یہ کوئی وزیر آزم یا صدر جو ہوتا ہے وہ کسی گواہ کے پی سی پی کا چیئرمن لگا ہے یہ صرف اور صرف ہمارے ملک میں ہوتا ہے کہ دیکھیں وہ بیئے صدر کرتا تھا اب میرا خلق ان سے یہ لے دیا گیا کہ اب وزیر آزم کرے گا تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو لوٹری ہے زمینہ پاکستان میں جب آپ انصاف کا قتل کرتے ہو مطلب ہر فیلڈ کے اندر یعنی آپ فوج لینے آپ اپنا کیا کہتے ہیں ڈاکٹری اینجینری جتنے بھی شعبے آپ لینے بینکنگ لینے وہاں پہ ڈونڈا جاتا ہے کہ یہ بینکنگ میں اس کا مقام کیا ہے اس نے اس کے اندر کیا کیا ہوا ہے اور وہاں پہ اس طرح کا بندہ لگا کے اس ارگنائزیشن کو ترقی دی جاتی ہے واحد کرکٹ ہمارا ایک کھیل ہے جس کے اوپر نون کرکٹ اس کو بٹھا کے تو ایک لفظ کی مار دی جاتی ہے ایڈمنیسٹریشن اور ایڈمنیسٹریشن پھر آپ دیکھنے کہ یہ لوگ جتنے فیصلے کرتے ہیں ابھی آپ نے اگر صرف ابھی انگلینڈ کا اتصاب کر دیا جائے کہ کون انگلینڈ گیا ہے یہ اپنا چیئرمنٹ صاحب کیوں گے اپنا چیف سیلیکٹر کیوں گیا کافی بورڈ کے بندے ادھر گئے کسی کا اتصاب آپ کر دیں گے تو آپ کو صاحب پتا چل جائے گا کہ یہ تو بھئی زیادتی ہے زیادتی ہے عبدالقادر صاحب بلکل دورست فرمایا زیادتی ہے پاکستانی عوام کے پیسوں سے زیادتی ہے بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا ڈاکٹر حسن اسکری صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا لیکن ناظرین ادھی آتی ہے کہ اگر پاکستان میں کوئی ایسا ہسپتال بنا ہوتا جو کہ واقعی میں عوام کے لیے یا پھر جنرلی اتنی کوالٹی کی ٹریٹمنٹ فراہم کر رہا ہوتا تو نہ تو شاید وزیراعظم صاحب کو باہر جانے کی ضرورت پڑتی نہ شہریہ خان صاحب کو باہر جانے کی ضرورت پڑتی یہ ضرورت تو جو ہے یہ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ پاکستان کے کرکٹ ووڈ کے پیسے سے ضرورت پوری کرنی پڑ گئی اپنا فیڈبیک بھی دیجئے گا اس حوالے سے کیا یہ درست ہے یا نہیں ہمارے فیس بک پیج اور ٹوٹر پر باخبر صبح کے نام سے ہم دونوں جگہ پر موجود ہے اپنا بہت خیال رکھئے گا پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے گا ایف ایس ویکن موسیقی